عید کو جاتے ہوئے غسل کر کے جانا مستحب ہے پاک ساپ اور اچھے کپڑے پہن کے جانا مستحب ہے خوشبوں کا استعمال کر کے جانا مستحب ہے اور جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جانا مستحب ہے ہم سب جاتے ہیں جہاں بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں خاموشی سے چلتے ہیں عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائیے اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ عید الفطر میں آپ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کے ضرور خجور کھا کے جاتے تھے لیکن عید الازہ میں آج بنا کچھ کھائے جاتے تھے تو عید الازہ میں کچھ کھائے بغیر جانا چاہیے اور عید سے واپس آنے کے بعد جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے اور یاد رہے اس طرز عمل کو روزے کا نام دینا غلط ہے کہ عید الازہ سے واپس آنے کے قربانی کے گوشت سے افطار کرنا یہ جو تعبیر غلط ہے اس لئے کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے سلسلے میں تعلیم دیئے کہ عید کو آنا عید کی خوشیوں میں شریک ہونا امام کی نصیحتیں سننا امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ صرف مردوں کا حق نہیں ہے کہا کہ خواتین بھی برابر کی اس خوشی میں شرکت کی حق دار ہیں خواتین کو بھی شریعت میں اجازت دی کہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو حد تو یہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ خواتین جو شرعی عذر میں ہوتی ہیں آپ نے فرمایا شرعی عذر میں رہنے والی خواتین وہ بھی نکل کے آئیں ہاں یعتزلنا المسلل جو شرعی عذر والی خواتین ہیں وہ صفوں کے درمیان نہ بیٹھیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں بس امام کی نصیحت کو سنیں اور امام جو دعایہ جملے کہتا ہے کہ حق میں ملائکہ اور فرشتے جو دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی وہ حق دار ہو جائیں گی صفوں کے درمیان نہ بیٹھیں وہ خواتین جو شرعی عذر تو لہذا خواتین کو بھی آنے کی اجازت ہے الحمدللہ اعلی الحدیث کے تمام ہی عیدگاؤں میں خواتین کے لئے اچھے انتظامات ہوتے ہیں لیکن محترم ماں و بہنوں آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے جب آپ عیدگاہ کو آتی ہیں عبادت کے لئے آتی ہیں نماز کے لئے آتی ہیں بن سور کے آنا پھول لگا کے آنا ایسی زینت اختیار کر کے آنا کہ جو زینت ظاہر ہوتی ہو گزر رہی ہے خوشبوں کی مہک جو ہے لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے یہ آنا بالکل غیر مناسب ہے سادگی کے ساتھ آئیں زینت ایسی زینت اپنائیں جو زینت کے پردے سے چھپ جاتی ہو برقے سے چھپ جاتی ہو ایسی زینت ٹھیک ہے لیکن جو زینت برقے سے نہ چھپے ایسی زینت کو اپنا کے عیدگاہ کو آنا مسجدوں کو آنا یہ آنا درست نہ ہوگا سادگی کے ساتھ آئیں عبادت کے نیت سے آئیں